نمشکار نیسو پر بھارت میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے اب ڈالتے ہیں ہمارچل پردیش کی تمام خاص خبروں پر ایک نظر ہمارچل میں سبھی کورونا بندشیں ہٹائے گئی ہیں لیکن کس طرح کی احتیاط لوگوں کے لیے برتنا ضروری ہے پوری جانکاری آپ کے ساتھ سانچہ کریں گے ہمارچل میں مہنگا ہوا الپی جی سیلنڈر کتنے دام بڑے ہیں یہ پوری جانکاری آپ کو دیں گے گیس سیلنڈر نے پکڑی آگ جی ہاں کہاں پر یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے پوری جانکاری آپ کو دیں گے آئیے اب جانتے ہیں سارے خبریں بستار سے ہمارچل پردیش سرکار نے راجی میں کوبی نائنٹین کی روک تھام کے لیے لاغو کی گئی سبھی بندشوں کو ہٹا دیا ہے راجی آبدہ پروندھن فرادی کرن نے اس سمبندھ میں شکربار کو آدیش جارے گئے ہیں حالانکہ کینڈے سواست ہے اب پریوار کلیان منترالے کی اور سے جارے دشاں نردیشوں کے تحت ماسک اور ہاتھ کی سوچتہ کے آدیش جو ہیں بوجھ جارے رہیں گے سرکار کے انصار ماسک نہیں لگانے والوں کا چلان کٹے گا فرادیش میں کرونہ کی موجودہ ستھیتی اور سکارات مکتہ در میں تیبر گرابت کو دیکھتے ہوئے پردیبندھوں کو باپس لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس سمبندھ میں پردھان ساجیب رات سو اونکار شرمہ کی اور سے آدیش جارے گئے ہیں ہیمارچر پردیش میں بیابسائک ایل پی جی سیلینڈر دو سو چھپن روپے مہنگا ہو گیا ہے اپریل میں سیلینڈر لینے کے لیے بیابسائک بھوکتاؤں کو دو ہزار چار سو تیتیس روپے چھکانے پڑیں گے وائس مارچ کو بیابسائک گیس سیلینڈر آٹھ روپے سستہ ہوا تھا دو ہزار چار سو تیتیس روپے کی بیابسائک سیلینڈر میں بیاسی روپے سبزیڈی چارج شامل ہے اُدھر گھرے لو گیس سیلینڈر کے دام نہیں بڑے ہیں اس مہینے ایک ہزار باون روپے میں ہی گھرے لو گیس سیلینڈر ملے گا آپ کو بتارے کی بائیس مارچ کو پانچ مہینے بعد گھرے دو گیس سیلینڈر کی قیمتوں میں پچاس روپے کے بڑھوتری ہوئی تھی کلو جلے کی اپمنٹ بنجار کی سرچی پنچائے کے باندل گاہ میں جنگل کی آگ کی چپیٹ میں ڈھائی منزل آسلیٹ پوش مکان آگیا اس میں دو بھائیوں کا اس نے اٹھرہ کمروں کا مکان جل کر آکھ ہو گیا دھراتر کی منزل میں رکھی ایک گائے بھی زندہ جل گئی گاہ میں گروار دیرات لگ بھگ ڈیڑھ بجے مکان میں آگ لگی اس سمیں پریوار کے سدھ سے اوپری منزل میں سوئے ہوئے تھے اگنی کار میں بیس لاکھ کا نقصان آنکھا گیا ہے بشو دھروہر میں شامل کالکا شملہ ریل مار کے رومانچک سفر کا آنند اٹھانے بالے سیلانیوں کے لیے ریل بے ویبھاگنا ایک سپیشل ٹرین کے سنچالن کا نرنے دیا ہے اس میں کالکا شملہ انریزرب میل ایکسپریس سپیشل ٹرین دس اپریل سے تیز جون تک کالکا شملہ مارک پر دوڑے گیا اور اس میں ساتھ کچھ ہوں گے بتا دے کہ گرمیوں میں بھاری سنکھے میں سالانی شملہ کی اور کچھ کرنے کے لیے کالکا ریل ویسٹریشن پہنچتے ہیں دیش سے نہیں بلکی یہ دیش سے بھی سالانی کالکا شملہ ٹرین کی سفر کا آنند اٹھانے کے لیے یہاں پہنچ کر ٹرین سے شملہ کا ارک کرتے ہیں ایسے میں جب کھمافدار پہاڑوں کی بیچ سے ٹرین گزرتی ہے تو نظارہ دیکھنے لائک ہوتا ہے نونی بشب دیالے گیارہ اور سوادیشی انٹی ہیلگن بنائے گا بجٹ کے لیے اس کا پرستہ پردیش سرکار کو بھیجا گیا ہے کرشی بکاس کے اندر سولن میں پہلی سوادیشی انٹی ہیلگن کا بھیاس سفر رہا ہے اس ہیلگن کو اب انچائی والے کشتر جبل میں شفٹ کیا جائے گا یہاں اولابرسٹی کو روکنے پر ٹرائل کیا جائے گا سفلتہ ملنے کے بعد اسے وازار میں اتارا جائے گا دراصل حال ہی میں نونی بشب دیالے نے آئی آئی ٹی ممبئی کے ساتھ مل کر مسائل اور لڑاکو بیمان کی تقنیق کی ترج پر پہلی سوادیشی انٹی ہیلگن تیار کی ہے سوادیشی انٹی ہیلگن میں ہوائی جہاج کے گیس، ٹروائن انجن اور مسائل کے راکٹ انجن کی ترج پر اس تقنیق میں پلس ڈیٹونیشن انجن کا استعمال کیا گیا ہے پولیس تھانہ جگندر نگر میں جلا کنگڑا کے دو یوپوں کے خلاف نشہ تسکری کے آروپ میں کیس درج کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں انکو شرمہ اور نیتیش سپاہیان نیوازی ڈادا سیبہ کے خلاف معاملہ پنجکرت ہوا ہے جانکاری کے مطابق پولیس کر میں جب یہ آتا ہے چیکنگ ڈیوٹی کے دوران لائی سی کاریالے پاس تینات تھے اور تو ایک کار ہرابا کی طرف سے آئی جسے چیک کرنے پر ڈیش وورڈ میں گاڑی کے کاغذات کے ساتھ ایک پولیتھین کالیف آفا رکھا گیا تھا جب اسے چیک کیا گیا تو چرس کی دس بطیاں الگ الگ آکار کے برامت ہوئی ہیں جو تولنے پر کوئی لپچاسی گرام کی پائی گئی ہیں پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے مکھے منتری جارام چھاکور ایک دبسی پروباس کے دوران چنطپورنی بیدھانس باکشتر میں کل ایک سو نینی آمبر دیشمنہ پانچ دو کروڑ کی بیفن یہ جانکاری دیتے ہوئے چنطپورنی بیدھانس باکشتر کے بیدھائک بلبیر سن نے بتایا کہ مکھے منتری بیس کروڑ چھے لاکھ کی لاغت سے بھروائیں سمنولی اٹھاؤ پیجلی اوجنا چار کروڑ پینسٹھ لاکھے بہلی آمبر چوکی مینیار گرامین پیجل اپورتی یوجنا نو کروڑ اکیانبی لاکھ روپے کی لاغت سے چنطپورنی اور ساف لگتے کشتر کے لیے چار کروڑ نو لاکھ سے امبیہڈ آدھیرج اٹھاؤ پیجلی اوجنا تین کروڑ چھاسی لاکھ سے ڈوہل بھٹوالا اٹھاؤ پیجلی اوجنا اور چار کروڑ ستانبی لاکھ سے چرڑو اور بڑو ہی ہم بولے کلی پیجلی اوجنا اور گیارہ کروڑ بتыш پلارک سے ٹکولی اٹھاؤ پیجلی اوجنا دس کروڑ اسی لاکھ روپے سے امب کٹوہڑ کھوڑ کٹوہڑ کلا لندولی میں بننے والے اٹھاؤ جل پیجلی اوجنا کا شلانیاز کریں گے گرامین وکاس اور پنچوائیتی راجمنطری وریندر کمبر نے سمپرک سے سمرتھن یاترہ کی تحت راجپورا ڈیہر خیریاں سرنوٹی چمویا اور چڑولی میں جن سمسیائیں سنیں یاترہ کے دوران انہوں نے ایک کروڑ 62 لاکھ روپے کے شلانیاز اور ادھاٹن کی انہوں نے 25 لاکھ سے نرمیت چڑولی سواستی اپکندر اور 25 لاکھ سے ڈیہر میں بنے نرماند سواستی اپکندر کا لوکارپن کیا جبکہ 50 لاکھ روپے سے بنے والے ڈیہر سے ٹیلو سمپرک مارگ اور 62 لاکھ کے لاغ سے مکھ مارگ سے کھہریہ لنک روڑ کے نرماند کارے کا بھومی پوجن کیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ پچھلے سواچار ورش کے دوران کٹلہہڑ میں آگھونے کے سویدھاؤں کا وستار کیا گیا ہے اور یہ کارے کال کٹلہہڑ کے تحاص میں سورنیم ادھیائے کی نام سے جانا جائے گا شکربار پرادہ کرسوگ کے سمیب گام باغ گھرات میں ایک بڑا حادثہ ٹیل گیا جب گیسیلنڈر سے بھڑکی آگ کو سمیں رہتے بجھا دیا گیا جانکاری کے مطابق باغ گھرات نیواسی دھانی رام کے گھر میں کارکرم کے دوران کھانا پکایا جا رہا تھا کہ یہ جانا گیسیلنڈر میں آگ بھڑک اٹھی اس کی جانکاری ترند پولیس سانہ کرسوگ کے مادھم سے فائر بریگیٹ کو دی گئی کچھ سمیں بعد اگنیش شمن ایک آئی پربھاری کرسوگ ہریش کمار کے نیترت میں پہنچی ٹیم دورہ آگ پر ترند کابو پا دیا گیا نزدیکی گھروں کو بھی بچا دیا گیا اس آگجنے کی گھٹنا میں سلیٹ نوما مکان کی چھت پانی کی ٹنگی اور کچھ انیے گھریلو سامان کو نقصان پہنچا ہے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے پریقشہ پر چرچہ کارکرم کے دوران ہیمال جیل پردیش کے جلا بلاسپر سے جواہر نبودے ویدیالے کے چھاتر ساتھ بکبادیہ کے ساتھ ان کے موڈل کو لے کر دو منٹ تک چرچہ کی اس بات کو لے کر جواہر نبودے ویدیالے ویدیالے بلاسپر میں بچوں میں خاص اوت سا دیکھنے کو ملا ساتھ بکبادیہ جواہر نبودے سکول میں نومنک اکشہ میں پڑھائی کر رہی ہے اس کے ساتھ اسی سکول کا چھاتر روحیت سنگھ بھی اپنے موڈل کے ساتھ دلی تال کٹورا سٹیڈی میں پہنچا ہوا تھا حالانکہ پردھان منتری کے ساتھ باچیت کا اب سر ساتھ بکبادیہ کو ہی مل پائے ہے گورب کی بات یہ ہے کہ پورے دیش بھر کے نبودے ویدیالے میں ایسے ماتر چھہی چھاتر اس کارکرم کے لیے چننے گئے تھے اس میں دو چھاتر بلاسپر جواہر نبودے ویدیالے کے تھے سکول کے پرنسپل انوپ کماریادب نے بچوں کو ساتھ بک اور روحیت سنگھ سے پریڈنہ لینے کے بات کہی ہے فیلحال کے لیے وسیط نہ ہی اور بڑی خبروں کے لیے بنے رہے نیو سوپر بھارت کے ساتھ